بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے منتخب کلمات حکمتیں اور نصیتیں از امام خمینی رحمت اللہ علیہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر آٹھ پڑھیں گے کتاب کا دوسرا حصہ تیسری فصل موضوع ہے ملت بزرگ صفحہ نمبر 113 فائن نمبر ایک حقیقت یہ ہے کہ ایران کے عوام نے موجودہ زمانے میں اسلام کی عظیم تاریخ کا ایک درخشہ باپ تحریر کیا ہے فائن نمبر دو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس زمانے میں ایسی عظیم قوم کی خدمت میں ہیں فائن نمبر تین میں جررت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ملت حجاز اور حضرت علیہ السلام اور امام حسین کے اہد کی ملت کوفہ توزی نمبر 13 سعودی عرب میں مکہ مدینہ طائف اور ان شہروں کے اطراف کے دہاتوں کو حجاز کہتے ہیں حضرت علیہ السلام اور امام حسین کے اہد کی ملت کوفہ وہ عراق سے حصل حاضر کی ملت ایران اور اسے کرونوں عوام بہتر ہے توزی نمبر 14 عراق میں ایک شہر کا نام ہے جو نہر فراد کے کنارے پر واقع ہے یہ شہر حضرت علیہ السلام کا مرکز خلافت تھا اور یہیں پر آپ شہید ہوئے کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں عراق سے حصل حاضر کی ملت ایران اور اس کے کرونوں عوام بہتر ہیں پائنٹ نمبر 4 اس عظیم ملت کی جس قدر بھی مخلصانہ خدمت کی جائے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا پائنٹ نمبر 5 ہمارے عام لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہے اور حکومت کی تمام زہمتیں برداشت کر رہے ہیں لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کی فکر کرنا چاہیے پائنٹ نمبر 6 ہماری ملت عزیز نے اپنے شجاعانہ قیام اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کا خون نسار کر کے اپنے نام و نشان کو تاریخ میں اور مجاہدوں کی پہلے سب میں لکھ دیا ہے پائنٹ نمبر 7 ملت ایران نے سیاسی بصیرت کے ادبار سے اپنا لازوال نقش بن کر ابر چکا ہے پائنٹ نمبر 9 اسلام کی ملت بزرگ نے مزید کوفہ کے محراب سے کربلا کے افتحقار آمیز سہرہ تک اور شیعت کی باعظمت خونی تاریخ کے ہر دور میں اللہ اور اسلام کی راہ میں بہت عظیم قربانییں پیش کی ہیں شہادت کے دلدادہ ایرانی عوام بھی اس سعادت سے مستثنہ نہیں ہیں پائنٹ نمبر 9 ہماری ملت نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر غلبہ پایا ہے دنیا کی بڑی طاقت اس کے دنیا کی بڑی طاقت کے ہاتھ کو اپنے ملک سے کار دیا ہے بشریعت کے دشمنوں کا اپنے ملک سے قلعہ کمہ کیا ہے اور تمام مستضف ممالک کے لیے نمونے عمل بن گئی ہے پائنٹ نمبر 10 خداوند مطال نے ہم پر احسان کیا اور استقباری حکومت کو اپنے دست توانہ سے جو مستضفین کی قدرت و طاقت ہے درم برم کر دیا اور ہماری عظیم قوم کو تمام مستضف قوموں کا رہنما و پیشوہ بنا دیا موضوع ملت بزرگ کا آخری پائنٹ پائنٹ نمبر 11 انصاف یہ ہے کہ آغاز انقلاب سے لے کر اب تک جس نے اپنے کام کو 100 فیصد صحیح انجام دیا ہے وہ صرف ملت ہے موضوع اسلامی نظام کی حفاظت اور بقائے تحریک پائنٹ نمبر ایک اس اسلامی جمہوریہ کی حفاظت سب سے بڑے فرائز میں سے ہے پائنٹ نمبر دو نظام کی حفاظت شرعی و عقلی واجبات میں سے ہے پائنٹ نمبر تین اس عظیم اسلامی قوم کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنی تحریک کو جاری رکھے گی اور خائنوں کو اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی پائنٹ نمبر چار اس وقت ہم پر شرع اور عقل کی روح سے واجب ہے کہ ایران کی اس تحریک کو پائے تکمیر تک پہنچانے کی صحیح کریں پائنٹ نمبر پانچ میں ایران کی ملت عزیز کو وسیعت کرتا ہوں کہ جس نعمت کو آپ نے زبردست جہاد اور اپنے ہونیار جوانوں کا خون دے کر حاصل کیا ہے اپنی سب سے عزیز چیزوں کی طرح اس کی قدر اور حفاظت کی تھی ہے پائنٹ نمبر چھے ایران کی ملت بزرگوار کو وسیعت کرتا ہوں کہ دنیا میں زہمتیں دکھ فیدہ کاریاں قرمانیاں اور محرومتیں اسی قدر ہوتی ہیں جس قدر مقصد عظیم اہم اور بڑا ہوتا ہے پائنٹ نمبر سات جب مقصد الہی ہوتا راستہ چاہے کتنے دشوار کیوں نہ ہو آسان معلوم ہوتا ہے پائنٹ نمبر آٹھ ہم اگر حقی مدد نہ کریں تو حقی طرف سے کسی طرح کی مدد کا منتظر بھی نہیں رہنا چاہیے پائنٹ نمبر نو جان لیجئے آپ کے خلاف دنیا اور شیطانی طاقتوں کے پروپیکنڈے آپ کی طاقت کی دلیل ہیں پائنٹ نمبر دس جب تک یہ تحریک باقی ہے آپ کسی چیز سے نہ ڈریں اور دوسرے خوف دوسرے سے خوف کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں پائنٹ نمبر گیارہ ہر انقلاب کے بعد ناغذیر طور پر مشکلات پیش آتی ہیں لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں جس کو اثار نہ کیا جا سکے پائنٹ نمبر بارہ ہمیں چاہیے کہ دین مقدس اسلام عزیز اور اسلامی جمہوریہ کی حفاظت کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور مشکلوں پر انقلابی پائداری کے ساتھ قابو پائیں پائنٹ نمبر تیرہ اگر ایران شکست کھا جائے تو یہ مشرق کی شکست ہے اور مستضبیوں کی شکست ہے پائنٹ نمبر چودہ خدا جانتا ہے کہ اگر یہ تحریک ناکام ہو جائے تو پھر ایران کو کبھی بھی اچھے دن دیکھنا نصیب نہ ہوں گے پائنٹ نمبر پندرہ اگر یہ تحریک مدھم پڑ جائے اور جو آگ لوگوں کے دلوں میں شولہ بھر ہے اگر ماند پڑ جائے اور اس کے شولے سرد ہو جائیں تو دوبارہ ممکنی نہیں کہ ایسی تحریک یا اس جیسی کوئی تحریک وجود میں آئے پائنٹ نمبر سولہ اگر بعض جہالتوں کی وجہ سے اس تحریک کو نقصان پہنچے تو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو عقوبت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کی توبہ قبول ہونا مشکل ہے کیونکہ اسلام کی حیثیت کو نقصان پہنچے گا پائنٹ نمبر سترہ سب اس ناحق بہنے والے خون کی فکر میں رہیے اپنے ان عزیز معذورین کی فکر میں رہیے جنگ کے نتیجے میں آوارہ و بے خانمہ ہونے والوں کی فکر میں رہیے اسلام کی ترقی کی فکر کیجئے اپنے منصب اور اپنی کرسی کی فکر نہ کیجئے پائنٹ نمبر اٹھارہ آج اگر خدا نہ خواستہ ہم اس تحریک میں شکست کھا جائیں تو پھر ہمیشہ کیلئے شکست کھا جائیں گے پائنٹ نمبر انیس ہماری ملت کو چاہیے کہ پوری طاقت سے سازشوں کا مقابلہ کریں پائنٹ نمبر بیس اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اب کامیاب ہو گئے ہیں لہٰذا اب اپنے کام کاج میں لگ جائیں اور اپنی تقدیر سے غافل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ آپ شکست کھا جائیں گے پائنٹ نمبر اکیس آج بھی آپ جادوگروں کے مکر اور خناسوں کے وسوسے سے غافل نہ رہیے موضوع اسلامی نظام کی حفاظت اور بقائے تحریک کا آخری پائنٹ پائنٹ نمبر بائیس طاقتور اور ہوشار رہی ہے اور دنیا کی شور و غل سے حراسہ نہ ہوئی ہے موضوع قوم پرستی پائنٹ نمبر ایک قوم پرستی مسلمانوں کی تباہی کا بنیادی سبب ہے پائنٹ نمبر دو قوم پرستی کا رجحان ملت ایران کو تمام مسلمان ملتوں کے مقابلے پر لا کھڑا کر دے گا پائنٹ نمبر تین مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے جس چیز کا سہرہ لیا گیا ہے اور سامراجی ایجنٹ جس کو ہوا دے رہے ہیں قوم پرستی ہے پائنٹ نمبر چار اسلامی ملکوں کے بارے میں بڑی طاقتوں ان کے ایجنٹوں کا یہ منصوبہ کہ مسلمان قوموں جن کے درمیان اللہ تعالی نے اقوت اور بھائی چارہ پیدا کیا اور مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے ایک دوسرے سے جودہ کر دیں اور ترک کرد عرب فارض جیسے نام کا سہرہ لے کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں بلکہ ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں اور یہ چیز اسلام و قرآن کے خلاف ہے پائنٹ نمبر پانچ یہ لوگ جو قومیت اور ملیت کے رجحان کے تحت مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہے ہیں یہ شیطان کے لشکر اور بڑی طاقتوں کے آلائکار اور قرآن کریم کے مخالف ہیں موضوع قوم پرستی کا آخری پائنٹ پائنٹ نمبر چھے ہماری تحریک ایرانی ہونے سے پہلے اسلامی ہیں موضوع پارٹیاں اور پارٹی بازی پائنٹ نمبر ایک اسلام اور حضب اللہ کا دفاع اسلامی جمہوری ایران کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے پائنٹ نمبر دو آج ایران کے تمام عوام چاہے جس عمر کے ہوں مرد و عورت سب کے سب اسلامی ناروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں حضب اللہ میں شامل ہیں پائنٹ نمبر تین ہر مسلمان جس نے اسلام کی اصول و قوانین کو قبول کیا ہے اور سختی سے مکتب تشیع پر عمل پیرا ہے وہ حضب اللہ میں شامل ہیں حضب اللہ کا دستور العمل اور طریق کار کو قرآن و اسلام میں بیان کیا گیا ہے یہ حضب دنیا کی عام احضاب سے مختلف ہے پائنٹ نمبر چار یہ انقلاب کسی ایک پارٹی ہے گروہ کا لائے ہوئے انقلاب نہیں ہے بلکہ یہ انقلاب ملت کا لائے ہوئے انقلاب ہے پائنٹ نمبر پانچ ایسا نہیں کہ کوئی بھی پارٹی اچھی یا بری ہے بلکہ میار اس پارٹی کے نظریات ہیں پائنٹ نمبر چھے عوام ہر طرح کی پارٹیاں اور اجتماعات سے تشکیل دے سکتے ہیں بشرت ہے کہ ان سے عام لوگوں کے مفادات کو خطرہ لاحق نہ ہو ان تمام امور میں اسلام نے حدود معین کر رکھی ہیں پائنٹ نمبر سات مشروطیت کے دور آغاز سے جو پارٹیاں ایران میں وجود میں آئی ہیں ان کے بارے میں ہر انسان ہی سمجھتا ہے کہ غیر شعوری طور پر یہ پارٹیاں غیروں کی بنائی ہوئی ہیں اور ان میں سکت بعض نے غیروں کی خدمت بھی کی ہے پائنٹ نمبر آٹھ یہ پارٹیاں جو ابتدا سے مثلا مشروطیت کے بعد سے وجود میں آئی ہیں ان کے بارے میں یہ نسوچی کہ اتفاقاً چند افراد نے ایک جگہ جمع ہو کر ان کو تشکیل دے دیا بلکہ یہ شیطانی منصوبہ تھا پائنٹ نمبر نو یہ ضروری ہے کہ ایسے اشخاص یہ گروہوں کو جو غیر اسلامی مقاتب بے فکر کی طرف مائل ہوں اور اپنی موقع پرستی کی عادت کی بنا پر اس زمانے میں آپ کی صفوں میں داخل ہونا چاہیں اور موقع آنے پر آپ کی پیٹ میں خنجر گھوک دیں پوری بہادری اور ہوشیاری سے ان افراد کو خود سے دور کیجئے اور انہیں فعل ہونے کا موقع فرام نہ کیجئے موضوع پارٹیاں اور پارٹی بازی کے سلسلے کا آخری پائنٹ پائنٹ نمبر ٹین پائنٹ نمبر دس ابتدائی خلقہ سے آج تک دو گروہ رہے ہیں ایک حزب الہی اور دوسرا حزب غیر الہی اور شیطانی اور دونوں کے اثار بھی مختلف رہے ہیں چوتھی فصل نظم و قانون موضوع ہے نظم و قانون پائنٹ نمبر ایک نظم و نسق برقرار رکھنا واجبات الہی میں سے ہے پائنٹ نمبر دو تمام معاشرے کو نظم کی ضرورت ہے اگر نظم ختم ہو جائے تو معاشرہ ختم ہو جائے گا پائنٹ نمبر تین اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے پائنٹ نمبر چار سب قانون کے پابند رہیے چاہے آپ کی رائے کے خلافی کیوں نہ ہو پائنٹ نمبر پانچ اسلامی مملکت میں خدا کی قانون کی حکومت ہونا چاہیے خدا کی قانون کی سیوا کسی چیز کی خدا کی قانون کی سیوا کسی چیز کو حکومت کا حق نہیں پائنٹ نمبر چھے انسانوں کی فضیلت اور شخصیت قانون کی پیروی میں جس کا دوسرا نام تقوی ہے پائنٹ نمبر سات قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب ہونے والا مجرمے اور سزا کا مستحق ہے پائنٹ نمبر آٹھ قانون کا کام عدل پر مبنی اجتماعی نظام میں قانون کا کام عدل پر مبنی اجتماعی نظام نافذ کرنا اور انسان کی تحضیبیں نفس کرنا ہے پائنٹ نمبر نو اگر تمام اشخاص و گروہ اور پورے ملک کی تمام تنظیمیں قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اگر ہم قانون کا احترام کریں تو کسی طرح کا اختلاف پیش نہ ہے پائنٹ نمبر ٹین پائنٹ نمبر دس خدا کی مرضی کا لحاظ کریں اور ہم سب قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں پائنٹ نمبر گیارہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میدان عمل سے نکالا نہ جائے تو قانون کو تسلیم کر لیں پائنٹ نمبر بارہ اسلام میں قانون کی حکومت ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قانون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکم قانون کا ہوتا تھا پائنٹ نمبر تیرہ اسلام میں ایک ہی حکومت ہے وہ ہے خدا کی حکومت ایک ہی قانون ہے وہ ہے قانون الہی اور ہم سب کی ذمہ داری کہ اس پر عمل کریں پائنٹ نمبر چودہ جس حکومت میں نچلے سطح کے افراد اپنے معقوف کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنے ماتہت والے پر ظلم کرتے ہیں یہ حکومت توہیدی اور الہی نہیں بلکہ شیطانی نظام ہے پائنٹ نمبر پندرہ اسلام کی حکومت میں قانون کی حکمرانی ہے یعنی قانون الہی کی قانون قرآن و سنت ہے اور حکومت قانون کا تابع ہے پائنٹ نمبر سولہ اسلام کے قوانین ترقی پذیر اور جامع قوانین جامع قوانین ہے پائنٹ نمبر سترہ تنقید کیجئے سازش نہ کیجئے میں سازش کا مخالف ہوں سب ہی مخالف ہیں ہم اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرنے کی خلاف ہیں اس لئے کہ اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرنا اسلام کو کمزور کرنا ہے اور ہم اس کے مخالف ہیں پائنٹ نمبر اٹھارہ حکومت اسلامی کے خلاف قیام قفر کے حکم میں ہے اور تمام گناہوں سے بڑھ کریں پائنٹ نمبر انیس اگر کسی کو اصول کی خلافوردی کرتے دیکھے تو سختی سے اس کا مقابلہ کریں پائنٹ نمبر بیس اختلافات قانون شکنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں پائنٹ نمبر اکیس اسلام میں قانون کی حکمرانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانون کے تابعے تھے الہی قانون کے تابعے وہ قانون کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے نظم و قانون موضوع کے آخری پائنٹ پائنٹ نمبر بائیس آج زدہ انقلاب وہ شخص ہے جو اپنا فرض نبھانے میں سستی دیکھ لائے موضوع شورائے نگبان پائنٹ نمبر ایک میں شورائے نگبان کی تشکیل کے سو فصد حق میں ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو طاقتور اور دائمی ہونا چاہیے شورائے نگبان توضیح نمبر پندرہ شورائے نگبان ایسی کانسل ہے جو چھے فقہ اور چھے قانوندان سے تشکیل پاتی ہے یہ شورائے مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین کا اسلام اور آئین کی روشنی میں جائزہ لیتی ہے پائنٹ نمبر دو میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ان حضرات یعنی شورائے نگبان کے مفقہ کو آشنائی اور شناق کے بعد موین کیا ہے چنانچہ ان کے احترام اور مرتبے کے لحاظ کو لازمی سمجھتا ہوں پائنٹ نمبر تین شورائے نگبان کے عراقین کو جو دین اسلام کے مقدس حکام اور قانون اور قانون اساسی کے محافظے میری تائید حاصل ہے ان کا کام نہائید مقدس اور اہم ہے انہیں چاہیے کہ سختے کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں پائنٹ نمبر چار شورائے نگبان کے فقہ کی توہین اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش ملک اور اسلام کے لئے خطرناک ثابت ہوں گی پائنٹ نمبر پانچ میں شورائے نگبان کو نصیت کرتا ہوں کہ اپنے کام میں ثابت قدم رہے اور سختی اور باریک بینی کے ساتھ عمل کریں اور خداوند متعال پر مکمل بھروسہ رکھیں موضوع شورائے نگبان کے سلسلے کا آخری پائنٹ پائنٹ نمبر چھے شورائے نگبان سے میری خواہش ہے اور ان کو وسیعت کرتا ہوں چاہے اس نسل میں ہو یا آئندہ نسلوں میں کے پوری ہوشیاری اور بہدوری کے ساتھ اپنی اسلامی اور قومی ذمہ داریاں نبھائیں اور کسی بھی طاقت سے مروب نہ ہو شریعت متحرہ اور آئین کے مخالف قوانین کو بغیر کسی روح ریایت کے ٹھکرا دیں ملک کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے جو کچھ احکامیں سانویہ یا ولی فقی کے اختیارات کے تحت پوری کی جاتی ہیں توجہ رکھیں انتخابات اور پارلیمنٹ پائنٹ نمبر ایک اگر لوگ اسلام استقلال و ازادی اور شرق و غرب کے زیر اثر نہ رہنے کو چاہتے ہیں تو سب انتخابات میں شرکت کریں پائنٹ نمبر دو اگر انتخابات میں ہم سستی کریں تو مطمئن رہ گئے پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچائیں گے پائنٹ نمبر تین اس ملت شریف کو میری وسیعت یہ کہ تمام انتخابات میں شرکت کریں چاہیے صدارتی انتخابات ہوں یا پارلیمانی یا شورائے رہبری یا رہبر کی تعیون کے لیے ماہرین کے انتخابات ہوں ہر انتخابات میں شرکت کریں پائنٹ نمبر چار انتخابات ہر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے نہ علماء کی نہ پارٹیوں اور گروہوں کی بلکہ انتخابات کا تعلق سارے عوام سے ہے پائنٹ نمبر پانچ ملت اپنے ووٹ کے ذریعے صدر کو منتخب کرتی ہے اسلامی جمہوریہ کا ووٹ دیتی ہے اور پارلیمنٹ میں اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت کو معین کرتی ہے گوئے تمام امور ملت کے ہاتھ میں ہیں پائنٹ نمبر چھے یہ چیز سب کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ پیش آنے والے اسلامی مسائل میں چاہے پارلیمانی نمائندہ موین کرنا ہو یہ صدر کو منتخب کرنا ہو ہمیشہ میدان عمل میں رہے آپ کے پاس کوئی عذر نہیں کہ آپ کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائیں پائنٹ نمبر سات یہ توجہ رہے کہ انتخابات کا مقصد آخرکار اسلام کی حفاظت ہے اگر انتخابی مہم کے دوران اسلامی مسائل کا احترام ملوز نہ رہے تو منتخب ہونے والا اسلام کا محافظ کیوں کر ہوگا پائنٹ نمبر آٹھ آپ سب حضرات و خواتین اور ہم سب اور ہر مکلف کو جس طرح اس پر نماز واجب ہے اسی طرح اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا بھی اس پر واجب ہے پائنٹ نمبر نو میرے دوستو اسلامی تحریک کے تحافظ کی امید آپ ہی سے ہے جس دن ملک کی تقدیر جس دن ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو اٹھ کھڑے ہوئیے اور برپور طرح سے ووٹنگ میں شرکت کیجئے اور اپنا ووٹ ڈالیے پائنٹ نمبر دس آج ملت ذمہ دار ہے اگر ملت کنارہ کش ہو جائے مومن اور بعمل اشخاص گھروں میں بیٹھ جائیں اور جن افراد نے اس ملک کے لیے اور جن افراد نے اس ملک کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے اور وہ دائیں بائے سے پارلیمنٹ میں گھج جائیں تو اس کی ذمہ دار ملت ہے پائنٹ نمبر گیارہ کسی بھی وابستہ اور اسلامی نظام میں خلل ڈالنے کے والے افراد کو پارلیمنٹ میں جانے نہ دیں پائنٹ نمبر بارہ ملت شریف کو یہ جان لینا چاہے کہ اسلام کی اس اہم کام سے پہلو تحیر کرنا اسلام اور ملک کے ساتھ خیانت ہے اور جواب دہی کا بائیس ہے پائنٹ نمبر تیرہ پارلیمنٹ کو سب پر فوقت حاصل ہے پائنٹ نمبر چودہ پارلیمنٹ ہاؤس ملت کا حقیقی گھر ہے پائنٹ نمبر پندرہ یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ ان افراد کی خربانیوں کا محاصل ہے جو اسلام کے وفادار تھے پائنٹ نمبر سولہ یہ پارلیمنٹ عوام کی اللہ اکبر کے نعروں کا نتیجہ ہے پائنٹ نمبر سترہ پارلیمنٹ کے سامنے جھکنا اسلام کے سامنے جھکنا ہے پائنٹ نمبر اٹھالہ پارلیمنٹ کے ارکان کا ارکان کا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ ایسا مسلمان ہو جو ملک کی ضرورتوں سے واقف و سیاست کو سمجھتا ہو اور ملک کے مسالح و مفاسد سے آگا ہو پائن نمبر انیس پارلیمنٹ تمام اداروں میں سر فیرش تھے اور پارلیمنٹ ایک ملہ تھے جو ایک محدود جگہ میں سما کر جلوہ افروض ہوئی ہے پائن نمبر بیس میری خواہش کے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ارکان کی حرمت محفوظ رہتا کہ وہ دنیا کے پارلیمنٹ کے لیے نمونے قرار پائیں پائن نمبر اکیس افسوس ہے کہ پارلیمنٹ کا نورانی چہرہ ایسی چیز سے مقدوش ہو جو آپ حضرات کی شان کے خلاف ہے پائن نمبر بائیس توجہ رہے کہ صدر اور پارلیمنٹ کے ارکان اس طبقے سے ہوں جس نے مستضفین اور محرومین کی محرومیت اور مظلومیت کو لمس کیا ہو اور ان کی فلاہ و بیبودی کیلئے کوشش کریں سرمایہ دار ذمہ دار اور لذتوں اور شہوتوں میں غرق خوشحال اونچے طبقے سے نہ ہو جو محرومیت کی تلقی اور ناداروں اور بھوکوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے پائن نمبر تیس ایسے افراد منتخب ہو جو حقیقت میں ملت کے چیدہ افراد ہو پائن نمبر چوبیس لوگوں کو اس طرف متوجہ کیجئے کہ آپ کا مقصد اسلام کی حفاظت ہے لہٰذا آپ کے منتخب کردہ افراد ایسے ہو جو اسلام کا درد رکھتے ہوں اور اس کے پابندوں چالباز نہ ہو پائن نمبر پچیس میں نہایت انکساری کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ افراد کے انتخاب میں آپس میں ضرور اتفاق کر لیں اور مسلمان بعمل اور ایسے افراد کو منتخب کیجئے جو صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو پائن نمبر چوبیس پوری توجہ رکھی اور جن افراد کو آپ منتخب کریں ان کے ساتھ کا حالات کا متعلق کر لیجئے یہ معلوم کیجئے کہ ماضی میں کیسے تھے انقلاب کے زمانے میں ان کی رویش کیا تھی آغاز انقلاب سے اب تک ان کا طریقہ کار کیا رہا ان کے خاندانی حالات کیسے ہیں عقائد کیسے ہیں اور کس قدر معلومات رکھتے ہیں پائن نمبر ستائیس امید ہے کہ یہ مجاہد اور اسلام کی پابند افراد اور پارٹیوں کے سابقہ حالات کا باریک بینی کے ساتھ متعلق کرنے کے بعد اپنے ووٹ ان افراد کو دیں گے جو اسلام عزیز اور آئین کے وفادار ہوں اور مشرق و مغرب کی طرف رجحان نہ رکھتے ہوں اور اس نے کردار قانون اسلام کی پابندی اور امت کی خیرخواہی کے لحاظ سے مشہور و معروف ہوں پائن نمبر اٹھائیس ایسے افراد انتخاب کیجئے جو اسلام کے پابند اور مشرق و مغرب کی طرف رجحان نہ رکھتے ہوں بلکہ انسانیت اور اسلام کے سیدھے راستے پر ہوں پائن نمبر انتیس مجھے توقع ہے کہ اتحاد برقرار رکھتے ہوئے آپ حضرات اپنے نمائندوں کے انتخاب میں خدا کی خوشنودی کو اپنی پسند پر ترجی دیں گے پائن نمبر تیس جو نمائندہ اچھے اخلاق سے آراستہ اسلام کے پابند ملک کے وفادار اور آپ کے اور ملک کے خدمت کو اگزار ہوں ان کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں پائن نمبر اکتیس ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر صدر اور پارلیمنٹ کے ارکان نیک اور اسلام کے پابند ملک اور ملت کے ہمدرد ہوں تو بہت سی مشکلیں پیش نہیں آئیں گی پائن نمبر بتیس عوام کے مرشد اور حادی کے انوان سے پارلیمنٹ کی ذمہ داری بہت سنگین ہے پائن نمبر تیس اس کوشش میں رہے کہ ہمارے پاس مضبوط اور قانون ساز پارلیمنٹ ہو تاکہ وہ ملک کو صحیح راستے پر چلا سکے پائن نمبر چوتیس اچھی پارلیمنٹ ہر چیز کو ٹھیک کر لیتی اور بری پارلیمنٹ ہر چیز کو خراب کر دیتی ہے پائن نمبر پیتیس پارلیمنٹ ہی ایک ملک کو بنیادی طور پر خیر کی طرف لے جاتی ہے یا فساد کے راستے پر لگا دیتی ہے پائن نمبر چھتیس جس روز آپ یا عوام یہ محسوس کریں کہ پارلیمنٹ میں انعراب پیدا ہو گیا ہے ملک میں وزراء یہ صدر سروت و اقتدار پسندی میں گرفتار ہو رہے ہیں اس روز جان لیجے کہ ہماری ناکامی کی علامت ظاہر ہو گئی ہے اسی وقت سے اس کی روک تھام کریں پائن نمبر سہتیس جس روز پارلیمنٹ کے ارکان خودانہ خواستہ محلوں میں رہنے کی عادی ہو جائیں اور چھپروں میں گزارہ کرنے کی عادت بھولا دیں تو اسی روز ہمیں اس ملک کیلئے فاتحہ پڑھنا چاہیے پائن نمبر اڑتیس اگر اس نظام میں کوئی شخص یا گروہ خودانہ خواستہ بلا وجہ دوسروں کو بدنام کرنے یا ہٹانے کے پیچھے پڑ جائے اور اپنی پارٹی کی مسلحت کو انقلاب کی مسلحت پر ترجیح دے تو یقین کیجئے کہ اپنے حریف یا حریف کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس نے اسلام اور انقلاب کو نقصان پہنچایا ہے پائن نمبر انتالیس آپ کو پارلیمنٹ کا رکن اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہاں جا کر بیٹھے اور آپس میں اپنا حساب چکائیں اگر ایسا ہونے لگے تو یہ نیراف ہے اور وہ جگہ آپ کے لیے غزبی ہے پائن نمبر چالیس اگر ملت کے برخلاف آپ میں نیراف پیدا ہو جائے تو یہ عوام کی نمائندگی کے ساتھ خیانت ہوگی پائن نمبر اکتالیس تنقید کرنا اور معاقضہ کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے پائن نمبر بیالیس نگرانی معاقضے اور عیب جوئی اور انتقام میں فرق ہے اور اس کو ہر شخص اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرنے کے بعد سمجھ سکتا ہے پائن نمبر تینتالیس کسی کو حق نہیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں جسارت کر لے پارلیمنٹ میں موافق اور مخالف کا ہونا اس کا حق ہے موضوع عدلیہ اور قضاوت پائن نمبر ایک جتنی اہمیت اسلام نے قضاوت کو دی ہے اتنی اہمیت دوسری چیزوں کو نہیں دی گئی ہے پائن نمبر دو قضاوت اتنا اہم مسئلہ کے جس کا تعلق پورے ملک کی حیثیت سے ہے پائن نمبر تین عدلیہ اگر اسلامی اور انسانی قوانین پر عمل کرے تو ملک کو نجات دلا سکتی ہے پائن نمبر چار عدلیہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے لوگوں کی جان و مال اور عزت و ناموس ہر چیز عدلیہ کے قبضے میں ہیں اگر قاضی خدا نخواستہ نالائک ہو اور صحیح نہ ہو اور لوگوں کے ناموس اور نفوس پر اختیار پیدا کرے تو سبھی جانتے کہ کیا گل کھلائے گا پائن نمبر پانچ عدلیہ کو توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کا واسطہ لوگوں کے جان و مال اور ان کے ناموس ہے عدلیہ کا سروکار عوام سے ہے لہذا ایسے افراد کو اس مقام پر فائز ہونا چاہیے جو نیک کردار ہوں اور توجہ رکھتے ہوں کہ قاضی کی غلطی کوئی معمولی بات نہیں ان کی دانستہ غلطی ان کے لئے باعث مسئبت ہے اور بھول چوب بھی زبردست منفی اثرات کی حامل ہوتی ہے پائن نمبر چھے قاضی کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں اور مداخلت کرنا خلاف شرع ہے اور قاضی کے فیصلے کو روکنا بھی شریعت کے خلاف ہے پائن نمبر ساتھ لوگوں کی عزتیں قاضیوں کے ہاتھوں میں ہیں لہذا قاضیوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے پائن نمبر آٹھ اگر قاضی غصے کی حالت میں ہوتی سے فیصلہ نہیں دینا چاہیے اس لئے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ عقل و شریعت کے دستور کے مطابق نہیں ہو سکتا پائن نمبر نو آج قاضی اسلام اور اسلامی جمہوریہ کی حیثیت کا ذمہ دار ہے تاریخ کے دوسرے ادوار کی قاضیوں کے معنی نہیں کہ صرف اس فیصلے کا ذمہ دار جو اس نے کسی شخص کے بارے میں دیا ہو پائن نمبر دس حدود خدا کی متعین حدود خدا کی معین کردہ مقدار کے مطابق جاری کیا جائے نہ زیادہ نہ کم پائن نمبر گیارہ سب سے بڑا مجرم بھی جب تختے دار کی طرف بڑھ رہا ہو تو اجرائے حد کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قول یا عمل سے اس کو عذیت دے ایسا کرنے والا ظالم کہلائے گا پائن نمبر بارہ جیلوں کو تربیت کا مرکز ہونا چاہیے جیلوں میں لوگوں کی تربیت کی جائے اور جیل خانے کو تربیتگاہ ہونا چاہیے پائن نمبر تیرہ اسلام کا حکمہ کے قیدیوں پر رحم کیا جائے چاہے ظالم اور جاسوس ہی کیوں نہ ہو موضوع عدلیہ اور قضاوت کے سلسلے کا آخری پائنٹ پائن نمبر چودہ قاضی اور عدلیہ خود مختار ہیں ان کے امور میں مداخلت کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے موضوع حکومت اور حکام ملتوں کی خوشبختی اور بدبختی جن امور سے متعلق ان میں ایک اہم حکام بسالاہیت ہو پائن نمبر دو کسی ایک فرد یا فراد کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دوڑ ہونا دوسرے کے مقابلے میں اظہار فقر اور بڑائی کا ذریعہ نہیں کہ اس طریقے سے کوئی شخص اپنے فوائد کی خاطر ملت کی حقوق کو پائمال کر دے پائن نمبر تین حکومت اور حکومت والے ملت کے آقا نہیں بلکہ خدمت گزار ہیں یہ ان کے خدمت گزار ہیں پائن نمبر چار حکومتیں عوام کی خدمت گزار ہیں پائن نمبر پانچ اسلام دنیاوی طرز کی حکومت نہیں رکھتا ہے اس میں حاکم کو خدمت گزار کہتے ہیں پائن نمبر چھے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بڑے پیمانے پر اس حکومت میں شریک سمجھیں حکومت نہیں بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ خدمت گزار کر رہے پائن نمبر ساتھ اسلام چاہتا ہے کہ حکومتیں ملتوں کی خدمت گزار ہوں پائن نمبر آٹھ حکومتیں ایک ایسی عقلیت ہوتی ہیں جنہیں اس ملت کی خدمت کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو ملت کا خدمت گزار ہونا چاہیے نہ کہ قوم پر حکمران پائن نمبر نو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملت جس نے ہمیں ان مقامات تک پہنچایا اب ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہمیں ان کے لئے کیا کرنا چاہیے پائن نمبر دس سب کو خدمت گزاروں کی تلاش میں رہنا چاہیے اپنے لئے نہیں بلکہ اسلام اور ملک کے خدمت گزاروں کی تلاش میں پائن نمبر گیارہ جس کام کی قدر و قیمت زیادہ ہو اس کی ذمہ داری کا بوجھ بھی بڑا بھاری ہوتا ہے پائن نمبر بارہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ محرومین کی ہمدردی کرے جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام ان سے ہمدردی کرتے تھے پائن نمبر تیرہ خدمت خلق خدا کی خدمت ہے پائن نمبر چودہ ہم سب کی عزت خلق خدا کی خدمت کرنے میں پائن نمبر پندرہ آئندہ آنے والے وزراء داخلہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ گورنروں کے انتخاب میں وقف گورنروں کے انتخاب میں دکت سے کام لیں اور لائک و دیندار عاقل اور عوام سے دہمدردی رکھنے والے افراد کو منتخب کریں تا کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ امن و امان کی حکمرانی ہو پائن نمبر سولہ آپ قوم کی حمایت کے محتاج ہیں عوام الناس خاص کر محروم طبقے کی حمایتی سے کامیابی نصیب ہوئی اور ملک اور اس کے ذخائر سے ظالم شاہی حکومت کا قبضہ ختم ہوا اگر کسی دن میں قوم نے آپ کے حمایت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیے تو آپ گوشہ گیر ہو جائیں گے اور ظالم شاہی دور کی طرح ستم پیشہ افراد حکومتی منصوبوں پر قبضہ جمع لیں گے پائن نمبر سترہ سرکاری حکام سے تاقید کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے تعاون سے ملک کی مشکلات حل کریں اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں پائن نمبر اٹھارہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا جانچ پرتال کرنے والوں کے لیے آمانتداری نہایت لازمی عمر ہے جن کا پیشہ یہ ہو انہیں امین اور امانتدار ہونا چاہیے پائن نمبر انیس کسی شخص کو کسی کام کی پیشکش کی جائے اور وہ اس کے انجام دینے کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے اور اس کام کی ذمہ داری لینا اس کے لیے جائز نہیں اور اگر لیاقت رکھتا ہو تو اس کو انجام دینے سے پہلو تحی کرنا جائز نہیں پائن نمبر بیس جو شخص خود کو مدیر و مدبر اور بندگان خدا کا خدمت گزار سمجھتا ہو اس زمانے میں اس کا کنارہ کا شونہ خدا اور اس کی مقلوق سے مو موڑنائے پائن نمبر اکیس تمام لوگ اور تمام انسان اسلامی حکومت کو مستقم کرنے کی کوشش کریں تاکہ عدل و انصاف قائم کرسکیں پائن نمبر بائیس دوستوں کے انتخاب میں خدا سے ڈریو اور اجلت میں کوئی فیصلہ نہ کیجئے خاص کر اہم امور میں پائن نمبر تیس کسی صنف یا کسی شخص کو جو اس وقت ملک کی خدمت کرنے میں مشغول و کمزور بنانا اسلام کے دشمنوں کی مدد کرنے کے مترادف ہے پائن نمبر چوبیس اگر آپ کے غلط کاروائی سے اور فکر و عمل میں کمزوری کی بینہ پر اسلام و مسلمین کو نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ خود اس بات کو جانتے ہوئے اپنے منصب پر جمع رہے تو تب اور اپنے منصب پر جمع رہے تو تباکن گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عذاب شدید میں گرفتار ہو جائیں گے پائن نمبر پچیس اگر حکام یعنی وہ حضرات جن کے ہاتھوں کی باگ دوڑ جن کے ہاتھوں کی باگ دوڑ ہو غیر مسالح ہو تو الملک کو بھی بربادی کی طرح پر لگا دیں گے پائن نمبر چھبیس ممکن ہے ترقی آفتار مفید قوانین پارلیمنٹ میں پاس ہوں اور شورائخ نیگے بان بھی انہیں تزدیق کریں اور وزیر مطلقہ اداروں تک یہ قانون پہنچا بھی دیں لیکن اگر ان قوانین کو نافذ کرنے والے افراد صالح نہ ہو تو یہ قوانین مسخ بھی ہو جاتے ہیں پائن نمبر ستائیس یہ میں سوچی کہ ہم حاکم ہیں لہذا امام ہماری ہر چیز کو قبول کر لیں خواہ ان کے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو پائن نمبر اٹھائیس اگر اسلامی حکومت سے نا امید ہو کر تاتل کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی پائن نمبر انتیس ملت کے ہر فرد کو حق حاصل لے کے بلا واسطہ دوسروں کے سامنے مسلمان حکام سے وضاحت طلب کرے اور ان پر تنقید کرے حاکم کو چاہیے کہ تسلی بخش جواب دے بصورت دیگر اگر وہ اسلامی فرائض کے خلاف عمل کرے تو خود بخود حکومت سے معذول ہو جائے گا پائن نمبر تیس اے حکومتوں ملکوں کو فتح کرنا مشکل نہیں دلوں کو جیتنا مشکل ہے پائن نمبر اکتیس اپنی رفتار و گفتار منصفانہ رکھیے زرق و برک کم کیجئے اور اس ملت کے خدمت گزار رہی ہے پائن نمبر بتیس جو لوگ برسر اختدار ہیں انہیں چاہیے کہ دوسروں سے زیادہ انسانی اور اسلامی دستور کی ریایت کریں پائن نمبر تیس شکر نعمت یہ کہ ہم باتیں کرنے کے بجائے عمل کریں پائن نمبر چونتیس اگر ملت چاہتی ہے کہ یہ کامیابی اس کمال کو پہنچے جو سب کی آرزو ہے تو ان لوگوں پر نظر رکھی جائے جو حکومتی منصوبوں پر فائز ہوتے ہیں جیسے صدر یہ رکنے پارلیمنٹ جیسے صدر یہ رکنے پارلیمنٹ ان پر توجہ رکھی جائے کہ کہیں یہ مستوسط تپٹے سے اونچھے تپٹے تک جنہیں خود انہی کی زبان میں مرفع مرفع طبقہ کہا جاتے ہیں نہ پہنچ جائیں حکومت اور حکام موضوع کے سلسلے کا آخری پائنٹ پائنٹ نمبر پینتیس جس روز ملت آپ کی یہ حالت دیکھیں کہ آپ متوسط تپٹے سے خوشحال تپٹے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کوشش میں کہ آپ کو اقتدار مل جائے یا حکومت میں اثر و رسول خاصل ہو عوام کو توجہ رکھنا چاہیے کہ ایسے افراد جو ممکن خدا نہ خواستہ کبھی سر اُبھاریں تو انہیں میدانیں عمل سے نکال دیں موسیقی موسیقی